اسلام علیکم کل سے دوسرا اوڈیائی میچ ایڈلیٹ میں کھیلا جائے گا اور ایڈلیٹ کی گراؤنڈ ہماری ٹیم کے لیے پرفیکٹ ہے کیونکہ سائیڈیں بڑی چھوٹی ہیں اور پھر باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے اور دوسری طرف جو میں دیکھ رہا ہوں کیا ٹیم انسلٹ فیل کر رہی ہے ہماری منیجمنٹ انسلٹ فیل کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے جو کرکٹ آسٹریلیا نے تھرڈ اوڈیائی میچ کے لیے اپنے پلیئروں کو ریس دے دیا کیا پ اپیل تو نہیں ہو رہی ہے اس وقت جو انہوں نے اپنی پوری ٹیم کو ریس دے دیا دس طریقوں تیسرا اوڈیائی میچ ہے اور بائیس کو ٹیس میچ ہے اب اندازہ لگا لیں کہ کتنا ایزی لیا پاکستان کی ٹیم کو ایسے لیا جیسے کوئی بڑی ٹیم آتی ہے نا جب انڈیا کے ساتھ کھیلتی ہے کوئی بھی ٹیم اور ٹاپ کی ٹاپ ٹیموں کے علاوہ وہ اپنے چھ ساتھ پلیئروں کو ریس دے دیتے ہیں ایسے پاکستان کی ٹیم کو ٹریٹ کر رہے ہیں یہ سمجھ کے کھیل رہے ہیں اس سے پہلے کبھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا گئی ہو اور اپنے پلیئروں کو ریس دے دیا ہو ایسے نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہم لوگ یہ نوبت خود لے کے آئے ہیں ہم لوگ اپنے فیوریٹس کھلانے کے چکروں میں یہ پاکستان کی کرگڑ کو اتنا نیچے لے گئے ہیں کوئی سیریس لی لیتا ہی نہیں ہے اپنے تیسرے اوڈے میچ کے لیے ایک تو کپتان انہوں نے جوش انگلیش کو بنا دیا پھر ٹی ٹونٹی کپتان انہوں نے بنا دیا اور ٹی ٹونٹی کی ٹیم دیکھیں میکسول ٹیم ڈیویڈ اور ایڈم زیمپا اور کیا نام ہے مایکل سٹونیس یہ چار پلیئر ہیں باقی ساری ٹیم نہیں ہے تیسرے اوڈے میچ میں سمیت آپ دیکھ لیں کمنگز کپتان دیکھ لیں مچل سٹارک ہیزر وڈ اور ٹریویس ہیڈ میچل مارش اور اب کیا رہ گیا مجھے ایک بات بتائیں مانس لبوشہ نے کیا عزت رہ گیا اب کیا وہ اسریلیا کر کے دے جیت لیں پہلا اوڈے میچ بھی انہوں نے کہا کہ جیت لیں جیت لیں ہم نہیں جی سکے ہم نے وہ اپیچنیٹی گرہ بھی نہیں کی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ یار یہ ونڈے جیت جائیں گے تو پھر یہ کبھی نہ کرتے ایسے اور اسریلیا ہو لے کہ تیسرے اوڈے میچ میں اپنے پلیئروں کو ریس دیتے کبھی نہ کرتے انہوں نے کہا کہ ہم خود میچ دے رہے ہیں ہم ساتھ آؤٹ ہو گئے ہیں تو یہ جیت نہیں سکے تو پھر ہم لوگوں کو نئے پلیئر ہی کھلا لیں ہم لوگ ہم ٹیسٹ میچ کی تیاری کرتے ہیں ابھی بارہ دن پہلے وہ سوچ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں انہوں نے اتنا ایزی لیا ہوا ہے تو یہاں پہ اب کریکٹر شو کرے نا پاکستان کی ٹیم کہ اچھا تم لوگ ایسے کر رہے ہو اب ہم جیت کے دکھائیں گے آپ کو اور موقع پاکستان ٹیم کے پاس اکیس بائی سال کے بعد اسریلیا میں سیریز جیت جائیں اس سے اچھا موقع نہیں ہے ہماری فل ٹیم ہے ان کی ٹیم دیکھ لیں کیا ہے اب یہ اگلے پانچ میچ پاکستان ٹیم کو جیتنے چاہیے اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کنفیوز کتنے ہیں جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں ٹیم نہیں اناؤنس کی ابھی تک پہلے اوڈے میچ میں تو آگی تھی ٹیم گیارہ کی ابھی تک نہیں اناؤنس کی کیونکہ ان کو آئی ڈیے نہیں ہے پچ کیسی ہے کنڈیشن کیسی ہے کیا گیارہ بنائیں اب سیلیکٹرز کیوں نہیں ٹیم بنا کے دے رہے ہیں پوچھیں جیسن گلیسپی لوکل ہے وہاں کا اسویلیا کا اس کو پتہ ہر وینیو کا ہر گراؤنڈ کا کیا پیچ ہے کیسے کھیلے گی اس کے مطابق بنائیں یہاں پہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان ٹیم میں کیا ضرورت ہے کس کو کھیلنا چاہیے پہلے اوڈے میچ میں بھی آپ نے ہم لوگوں نے کہا لیکن کوئی سوتا ہے نہیں نہیں نا سمجھ آتی ہے مجھے لگتا ہے کوئی کسی ٹیم میں ونڈے کرکٹ کے ٹی ٹونٹی میں بھی ویڈاوٹ سپینرز کھیل سکتی ہے پاکستان ٹیم نے کھیل کے دکھایا آپ ایک سپینر لے کے گئے ہیں کھیلائیں ساتھ آؤٹ ہو گئے شاید آپ کا سپینر وہ میجی کر دے آؤٹ کر دے کمینج کو ٹیم جیت جائے وہ غلطی کی آپ نے پھر آپ کے پاس آل ڈاونڈر آگیا آپ اسٹیلیا میں پرفارم کیا گیا آپ اس کو کھلائیں آمر جمال کو بیٹنگ میں ب کالنگ میں بھی ہمیں ضرورت بھی پاکستان ٹیم کے ایک آر ڈاونڈر سیٹل ہونا ضروری ہے پاکستان ٹیم میں آپ ان کو باہر بٹھا بٹھا کے بلکل ہی عبرار کی طرح بنا دیں گے کونفیڈنس لیول اس کا یہ آ جائے گا سوچتے ہی نہیں ہیں یہ نہیں سوچتے کہ اسویلیا کیا کر رہا ہمارے ساتھ ہماری انسلٹ کر رہا ہماری کرکٹ کی اب ان کی خیر نہیں ہے کھلائیں نا ان دونوں کو ضرورت پڑی تھی نا پہلے اوڈے ای میچ میں مجھے ایک بات بتائیں ویسے بھی بنتے ہیں آپ لے کے گئے ہیں اگر بچہ ہے تو بھائی کیوں بھیجا ہے اب وہ یہ رہ گیا کام ختم ہو گیا اب اس پہ نہ چھپے یہ باتیں نہ کریں کہ چھوٹا اب نیا اسویلیا میں جا کے کیا کرے گا اب وہ وائیڈ بول کرکٹ میں کنڈیشن کوئی میٹر نہیں کرتی انٹینٹ اور اپروچ ساری نظر آنی چاہیے کہ وہ کیسی ہے اب کریں نہ کھلائیں اب جیت کے دکھائیں پانچ کے پانچ کل کا اوڈے ای میچ بھی تیسرا بھی پھر ٹی ٹوانٹی سیریز بھی جیت کے دکھائیں کہ اچھا اب ان کو ایسے مار دیں پھر پتہ چلے گا کہ پاکستان ٹیم کو انسلٹ فیل ہوئی ہے جو انہوں نے کل کیا جو اپنے مین پلیروں کو ریس کروا دیا دیکھتے ہیں کتنی کے انسلٹ فیل ہوتی ہے کتنا کا کام کیا پہلے اوڈے ای میچ کے بعد جو تین چار دن ملے ہیں پریکٹس میں باٹنگ میں کتنی کی ذمہ داری ہے بالنگ میں کچھ پتہ ہے کہ کس ایریا پر بالنگ کرنی ہے کس بیٹسمن کو کیسے کرنی ہے کہ اپنی پیس کے چکروں میں پلیں بھی کھاتے جائیں گے ٹانک پر بھی سکور ہوتا رہے گا کٹ بھی کھاتے رہیں گے سامنے آگے ایک چینل بالنگ کرنی نہیں آتی یہ ساری چیزوں پر کنٹرول آیا کہ نہیں آیا یہ تو پتہ چلے گا اب پتہ چلے نا تو پھر مزا ہے نا مجھے تو ایسے لگ رہا کہ ہمیں کوئی میچ نہیں اب آنا چاہیے یہ بلیو ہونا چاہیے پاکستان ٹیم کو کہ ایسے اتنی ہلکی ٹیم نہیں ہے پاکستان کی کہ آپ نے پوری ٹیم کو ریس دے دیا آئی پیل بھی نہیں ہو رہا تو آپ پاکستان کی کرکٹ کو اتنا ایزی لے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں پتہ چلنی چاہیے کرکٹ آسوئلیا کو کرکٹ ٹیم کو ان کو پتہ چلنا چاہیے ان کے پلیروں کو پتہ چلنا چاہیے اگر آپ نے اپنی ریپوٹیشن واپس لے کے آنی ہے تو پھر ایسے لڑکے کھیلنا پڑے گا اچھا تم لوگ کی ایسی کی تیسی آؤ ذرا اب جیت کے دکھاؤ یہ ہمارے ٹیم میں کوئی نئے نہیں ہے سارے ایک دو ہیں صرف ہمارے نئے ان کے تو دیکھیں کتنے چینج ہوں گے انہوں نے پہلے او ڈی ای میچ میں آپ دیکھیں کہ ٹریویس ہٹ تو ویسے ہی نہیں کھلایا مچل مارچ کو نہیں کھلایا پھر جو پلینگ سائیڈ میں ہیں انسلٹ دیکھیں ہیزر وڈ کو کب سے ٹیم اناؤنس کی ہوئے ہیں وہ ڈمیسٹی کا میچ کھیلنے کی ہوا پہلا او ڈی اے میچ چھوڑ کے آپ اندازہ لگا لیں ان کو کتنا کانفیڈنس اور ہماری کرکٹ کا حال دیکھ لیں انہوں نے اس کو نہیں کھلایا مائیکل سٹونش کو نہیں کھلایا تو اب یہ سارے آ جائیں گے کل کے میچ میں تو کیا بنے گا مجھے ایک بات بتائیں موقع آپ نے دیئے ہیں آپ نے اویل نہیں کیا پہلا او ڈی میچ چلے کوئی نہیں تھوڑی سی فائٹ نظر آئیے اب تھوڑی اور فائٹ نظر آنی چاہیے دیکھتے ہیں کہ اپنے بولرز کو کیسے یوٹلائز کرتے ہیں کیپٹنسی کیسی ہوتی ہے بیٹنگ کیسی ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں صرف یہ نہیں کہ کپتان بہت اچھا ہے شوڑ لیک لے لی ہے سلی میڈ آف لے لی ہے تو کیا آٹیکنگ فیلڈ ہے اور بھئی بولنگ بھی کروانی ہے کہ بولنگ بھی لائن پر کروانی ہے ساتھویں آٹھویں نمبر کو ٹیسٹ میچ نہیں ہے جو بانسر کروا کے آؤٹ کروا لیں گے اس لیے ایک چینل بولنگ سلیپ راکھے بولنگ کروائیں ایسے ٹیل کو ون ڈے میں تو وہ آؤٹ ہوتے ہیں لیٹس ہی کیا ہوتا ہے